آداب یہ آقا اشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد اموار وزیر آزم نیدن موڈی کوپ 26 سے متعلق عالمی رہنماؤں کی سربراہ کونفرنس میں شرکت کے لیے گلاس کو پہنچ گئے ہیں جی ٹوینٹی سربراہ میٹنگ میں روم اعلانیہ منظور کیا گیا ہے ممبر ملکوں نے ایک دوسرے کے ویکسن کو تسلیم کرنے اور عالمی سہت تنظیم سے جل منظوری حاصل کرنے سے اتفاق کیا ہے وزیر آزم نے روم میں اسپین کے اپنے ہم منصب اور جرمنی کی چانسلر کے ساتھ باہمی بات چیت کی ملک میں اب تک 106 کورٹ 34 لاکھ سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹی کے لگایا جا چکے ہیں سہتیاب ہونے کی شرح 98.2 فیصد ہو گئی ہے جاپان کے وزیر آزم فومیو کشیدہ نے اپنی حکمرہ لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی جیت کا اعلان کیا ہے اور شارجہ میں آج شام ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کب میں انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت نے کوویٹ سے بچاؤ کے 100 کورٹ ٹی کے لگا کر تاریخ ساز کارنا منجام دیا ہے آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں نرسوں پیش پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن منایا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوویٹ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آپ سے اپیل ہے کہ جل سے جل دونوں ٹیکے لگوائیں غفلت نہ برتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دوگس کی دوری برخار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرموڈی فریقوں کی کونفرنس کے 26 میں اجلاس کوپ 26 میں شرکت کے لیے برطانیہ کے دو روزہ دورے پر کل رات گلاسکو پہنچ گئے ہیں جناب موڈی کو گلاسکو کے ایک ہوتل میں بھارتی برادری کی طرف سے زبردست استقبالیاں دیا گیا کوپ 26 کا آلہ ستح کا اجلاس عالمی رہنماؤں کی سربراہ میٹنگ کے عنوان سے آج اور کل مناخد کیا جا رہا ہے یہ اجلاس برطانیہ اور اٹلی کی مشترکہ صدارت کے تحت مناخد کیا جا رہا ہے سربراہ کونفرنس میں 120 سے زیادہ ملکوں کے سربراہن مملکت و حکومت شرکت کریں گے گلاسکو میں ایک سورج ایک دنیا ایک گریڈ کے وزن کے تحت گلوبل گرین گریڈز پہل کا آغاز بھی ایک اور اہم موقع ہوگا جناب موڈی آسٹریلیا اور برطانیہ کے عزرائی آزم کے ساتھ جزیرہ ملکوں کے لیے بنیادی دھانچے سے مطالق ایک نئی پہل کا آغاز کریں گے کوپ 26 کی صدارت کی طرف سے مناخدہ رہنماؤں کی اس تقریب میں آب و ہوا میں تبدیلی اس مسئلے سے نمٹنے اس سے مطالق منظوری اور لچکداری پیدا کرنے نیز ساف ستری ٹکنالوجی کے اختراع پر توجہ دی جائے گی وزیر آزم نے پچھلی مرتبہ 2015 میں کوپ 21 میں شرکت کی تھی جب پیریس معاہدے کی تکمیل ہوئی تھی اور جس پر عمل درامت اس سال ہوا کوپ 26 میں فریقین پیریس معاہدے پر عمل درامت سے مطالق رہنماؤں خطوط کو مکمل کرنے آب و ہوا سے مطالق رقوم کے لیندین اس سے مطالق منظوریوں کو مستحکم کرنے ٹکنالوجی کو فروغ دینے اور اسے ایک دوسرے کو منتقل کرنے نیز عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی حد مقرر کرنے کے پیریس معاہدے کے مقاصد حاصل کرنے کے لئے کام کریں گے جی ٹوینٹی سربراہ کونفرنس میں جو کل ختم ہو گئی روم اعلانیوں کو منظوری دے دی گئی ہے روکن ممالک نے ویکسن کو باہمی طور پر تسلیم کے جانے ویکسن کو زیادہ رفتار سے منظوری دیا جانے کے لئے ڈبلو ایچ او کو مستحکم کرنے اور دسمبر دوہزار اکیس تک رقی فزیر ملکوں کے لئے قرض دینے کی خدمات معطل کرنے سے اتفاق کیا روم میں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر اور بھارت کے جی ٹوینٹی شیرپا پیوش گوین نے کہا کہ جی ٹوینٹی روم نے معیشت صحت روزگار تعلیم سیاحت اور سب سے اہم آب و ہوا سے متعلق کارروائی کے معنوں میں عالمی وبا کے بعد بحالی کا ایک مضبوط پیغام دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی نے دیرپا اور ذمہ دارانہ سرفے اور پیداوار کی وضاحت کی جس میں آب و ہوا سے متعلق مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اہم اناثر کے طور پر رقوم اور ٹکنالوجی کی سہولیات بھی مہیا ہوں شیرپا نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کے ایجنڈے کا زیادہ تر حصہ جس میں بھارت کا ایک قائدانہ رول رہا ہے روم اعلانی کے متن میں شامل کیا گیا ہے وزیراعظم نمی مودی نے اطلی کے شہر روم میں جی ٹوینٹی سربراہ کونفرنس سے الگ کل اسپین کے اپنے ہم منصب پیڈو سانچے سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحق برانے پر تبادلے خیال کیا دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسپین کے درمیان تعلقات میں اور زیادہ گہرائی لانے کے طور تاریخوں پر مفید بات چیت کی دونوں ملک تجارت توانائی اختیرہ اور دگر شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وسیع تعاون کر رہے ہیں جناب مودی نے اسپین کو ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن بنیادی دھانچے اور دفاعی سازو سامان کی مینوفیکچرنگ سمیت بھارت میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور بھارت کے آئندہ بنیادی دھانچے اساسوں کے قانونی جواز کے منصوبے اور گتی شکتی منصوبے کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی مدو کیا وزیراعظم نے جرمنی کی چانسل کے ساتھ بھی بات چیت کی پورے ملک میں ٹی کے لگانے کی مہم کے تحت اب تک ایک سو چھے کروڑ چونتیس لاکھ سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹی کے لگایا جا چکے ہیں وزارت سہت کے مطابق کل بارہ لاکھ ستتر ہزار سے زیادہ ٹی کے لگائے گئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ملک میں سرے دست ایک لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو سترے مریض زیر علاج ہیں جو گزشتہ دو سو ارتالیس دن میں سب سے کم ہیں ملک میں کوویٹ مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرح فلحال اٹھانوے آشاریا دو سفر فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد شفایاب ہوئے اس طرح اب تک تین کروڑ چھتیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو ساٹھ افراد روبہ سہت ہو چکے ہیں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومی آشارہ ایک آشاریا چار دو فیصد ہے جو پچھلے اٹھائیس دن سے دو فیصد سے کم چل رہی ہے عالمی وبا سے مدنوانوں کی تعداد چار لاکھ اٹھاون ہزار چار سو سنپیس ہو گئی ہے وشتہ چوبیس گھنٹے میں دو سو اکیابن اموات کی اطلاع ملی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک ساٹھ کروڑ بانوے لاکھ سے زیادہ کوویٹ ٹیسٹ کے جا چکے ہیں وزیر سہت منسوک مانڈویا نے آج دلی میں ڈینگو کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے مرکز کی طرف سے پوری مدد اور تعاون کا یقین دلایا ڈاکٹر مانڈویا نے بتایا کہ مرکز ان ریاستوں میں ماہرین کی ٹیم بھیج رہا ہے جہاں ڈینگو کے معاملات بڑھ رہے ہیں یہ خبریں آگاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدری جمہوریہ رامنات کووینڈ نے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے یوم تاسیس کے موقع پر وہاں کے لوگوں کو مبارک بات پیش کی ہے ان میں آندھرہ پردیش، شتیزگر، ہریانہ، کرناٹک، کیرلہ، مند پردیش، پنجاب، لکشتیب اور پودو چھتی شامل ہیں ایک ٹویٹ میں جناب کووینڈ نے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لوگوں کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا نائب صدری جمہوریہ ایموینکایا نائیڈو نے بھی ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے یوم تاسیس کے موقع پر وہاں کے لوگوں کو مبارک بات دی ہے جناب نائیڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اپنے قیام کے بعد سے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے کافی کام کیا ہے اور اپنی کار کردگی اور کامیابی سے ملک کا نام روشن کیا ہے جناب نائیڈو نے ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ترقی اور پیشرفت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ عوام خوشحالی کی نئی بلندیوں پر پہنچیں گے وزیراعظم نرمودی بدھ کو دو پھر بار بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان ظلوں کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کریں گے جن میں ابھی تک کم ٹی کے لگائے گئے ہیں میٹنگ میں ان ظلوں کو شامل کیا جائے گا جن میں ابھی تک کوویٹ سے بچاؤ کا پہلا ٹی کا پچاس فیصد سے بھی کم لگایا گیا ہے اور دوسرا ٹی کا بھی کافی کم تعداد میں لگایا گیا ہے جناب مودی جھارکھن منیپور ناغالینڈ عروناچل پردیش مہاراش میگھالیا کے چالیس سے زیادہ ظلوں اور ان دیگر ریاستوں کے ظلوں کے ظلہ مجسٹیٹس کے ساتھ بات چیت کریں گے جہاں ابھی تک کافی کم ٹی کے لگائے گئے ہیں اس موقع پر ان ریاستوں کے وزرائے آلہ بھی موجود ہوں گے اداکار رجنی کان کو کل رات چننے کے ایک اسپتال سے دشچارج کر دیا گیا انہیں جمعے کے روز سرچکرانے کی شکایت کے بعد چننے کے کابری اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جاپان کے وزیراعظم فومیو کشیدہ نے اپنی حکمرہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی جیت کا اعلان کیا ہے جناب کشیدہ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو صرف ایک مہینہ پہلے ہی وزیراعظم بنے ہیں ان کی پارٹی نے ایوان زیری میں دو سو تین تیس سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں جو مخلوط اتحاد میں ساجدار کومیتوں کے بغیر سرکار چلانے کے لیے کافی ہے جاپان کی لبرل ڈیموکریٹی پارٹی کا کئی دہائیوں سے وہاں کی سیاست پر غلب آ رہا ہے شارجہ میں ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں آج انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا یہ میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا آکاشوانی سے ورلڈ کپ میچوں پر رواتم سرہ نش رکیا جا رہا ہے ادھر کل رات دوبائی میں بھارت نیوزی لینڈ سے آٹھ وکٹ سے ہار گیا اس ٹورنمنٹ میں بھارت کی یہ لگاتار دوسری شکست ہے نیوزی لینڈ نے ایک سو گیارہ رنگ کا جیت کا نشانہ محض چودہ ہورس اور تین گینوں میں دو وکٹ کھو کر حاصل کر لیا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم موڈی کوپ چھبیس سے متعلق عالمی رہنماؤں کی سربراہ کونفرنس میں شرکت کے لیے گلاس کو پہنچ گئے ہیں جی ٹوینٹی سربراہ میٹنگ میں روم اعلانیا منظور کیا گیا ہے ممبر ملکوں نے ایک دوسرے کے ویکسن کو تسلیم کرنے اور عالمی سہر تنظیم سے جلد منظور حاصل کرنے سے اتفاق کیا ہے ملک میں اب تک ایک سو چھے کروڑ چونتیس تاک سے زیادہ کوویٹ سے بچاؤ کے ٹی کے لگایا جا چکے ہیں سہتیاب ہونے کی شرح اٹھانوے آشاریا دو سفر فیصد ہو گئی ہے اور شارجہ میں آج شام ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلین کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بولیٹن ختم ہوا